اپیشورٹ کی شروعات میں یہاں پہ چون جو ہوتی ہے وہ واپس گھر آ جاتی ہے کاسا کے ساتھ وہاں پہ اس کے ڈیڈ یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ سب صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں پلیس چھوڑ دیجئے یہ سب ادھر وہ آفیس جاتی ہے تلیہ میں جاتی ہے اور یہاں پہ راستے میں کھڑی دیکھ کے لیے کو بولتی ہے کیا ہوا؟ تمہیں کیا چاہیے مجھ سے؟ یہاں پہ بولتی ہے تم کیا کر رہی تھی کاسا کے ساتھ مجھے پتہ چلا تم یہاں نہیں تھی دو دن سے یہاں پہ بولتی ہے تمہیں اسے کیا مطلب ہے اور یہاں پہ لیے کچھ ایسا بولتی ہے جس سے ہوش ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جو لکھ ہوتا ہے وہ سیدھا گھر میں ہوتا ہے چاہیت فیملی کے اور یہاں پہ اس کا بڑا بھائی کہتا ہے تمہیں اندرے کس نے آنے دیا؟ نکلو میرے گھر سے اس بچے کا گلہ پکڑ کے اسے لے کے جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پہ جان آتی ہے اور کہتی ہے چھوڑو میرے بیٹی کو کیا کرے تم ہٹو یہاں سے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں جھوٹ گول رہی ہوں اور یہاں پہ وہ اسے مارتی ہے ایک تھپر کس کے تب ہی وہاں پہ اس کی وائپ آتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پہ بولتی ہے ڈائلنگ تم ٹھیک تو ہو نا کہتا ہاں یہاں پہ جیسی مارنے والی ہوتی ہے جان کو لکھ اسے خوب مارتا ہے اور یہاں پہ اس کی موم آ جاتی ہے اور یہاں پہ سب لوگ کافی کس کے چلاتے ہیں کہ یہ کیا تماشا کیا ہوا ہے تم نے اور ایدھر جو اس کے فادر ہوتے ہیں وہ آئی لینڈ کے بارے میں بتا کر رہے ہوتے ہیں کاسا چون کے بارے میں تب ہی یہاں پہ کاسا آ جاتا ہے اور یہاں پہ بولتا ہے آپ فون سے کیوں پوچھ رہے ہیں اب ڈائلنگ مجھ سے پوچھے کیا ہوا تھا یہاں پہ وہ بتاتی ہے جو دل دہکانے والی بات ہوتی ہے کہ لکھ کوئی اور نہیں چاہیت فیملی کا بیٹا ہے وہ بھی اکلوتا ہے اب یہاں پہ اس کے ڈائڈ اس کی مو سارے لوگ سن کے شوق میں ہوتے ہیں یہاں پہ وہ کچھ نہیں بولتی اور ساتھ میں یہ سب کاسا سن لیتا ہے کاسا وہاں بھی کچھ نہیں بولتا ہے پھر یہ جاتا ہے تو یہاں پہ بولتی ہے کیا ہوا تو میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو یہاں پہ بولتا ہے یہ سب کیا تھا تو بولتی ہے جو تم نے سنا وہ سچ ہے تو بھی وہ کچھ نہیں کہتا ہے بولتا ہے پھر بھی میں تم سے لب کرتا ہوں پلیز ایسا مت کرو تم میں تمہارے بیٹے کو اپنانے کے لیے ایکسپٹ ہوں اور ضروردار سا کیس کرتا ہے کیونکہ اس کے فادر کو کہا تھا چون نے کہ جا کے ڈین اے ٹسٹ کر لے اور ادھر ایک سلاپ مارتی ہے چون اور بولتی ہے تمہیں مزاق لگ رہا ہے اور یہاں پہ آپ چاہیت کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے یہ لوگ سب لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے سیتھا بولتی ہے چون میں کتنی بار گاؤں ڈین اے ٹسٹ لگا لو بچے کا باپ کون ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا میرے بچے کو کوئی کچھ نہیں کر گا میرا بچہ یہاں ہی رہے گا اب تو ہو جاتا ہے بہت بڑا سیپا چاروں طرف ادھر نیکسٹ ماننگ یہاں کام کرنے آتی ہے چون تب اس کی بڑے بھائی کی بھائی فاکے اُلٹا سی رہا بولتی ہے تو یہاں پہ بولتی ہے تمہیں دکھنے ہی رہا میرا بچہ رو رہا جاؤ یہاں سے اور کاسا بھی بولتا جاؤ یہ سب جو بھی کر رہی ہو بعد میں کرنا تم ادھر اس کی موم کافی دماغ خراہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے پوسیول ہے ادھر بندھن کے آتی ہے چون یہاں پہ بولتا ہے کاسا مجھے معاف کر دو کہتا ہے پلیز مجھے معاف کر دو تم مجھے ایسا تمہارے ساتھ دن میں نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ یہ دونوں بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن چون تو ابچائیو کی فیملی کی وائف ہو چکی تھی جس کے وجہ سے وہ جا رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ بولتا ہے پلیز ایسے مت کرو ہم دونے دوسرے سے بہت بیا کرتے ہیں تمہیں بھی بتا اتنا کہتے ہی وہاں پہ واپس سے گنڈے آ جاتے ہیں جو کی چون کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتے ہیں یہاں پہ چون اور کاسا دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ کاسا کہتا ہے جیسا میں بھول رہا ہوں جیسا ہی کرو تم چون کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے تم اس سیٹ جو میں اس سیٹ جاؤں گا اور یہاں سے تم ہٹنا مت وہ اسے ایک جگہ دی رہی تھا چھپنے کے لئے اس کے بعد یہاں پہ کاسا دورتا ہے اور یہاں پہ گولیاں کی بارش ہو جاتی ہے یہاں پہ فون کرتی ہے چون اور یہاں پہ نو سگنل آتا ہے اب بچائی پرشان ہو جاتی ہے سگنل کو دھونتے دھونتے وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہ چایت کو لگاتی ہے ایک اور چایت بولتا ہے بولو کیا ہو تمہیں جیسے یہ بتا رہی ہوتی ہے اتنے میں گنڈے آ جاتے ہیں اور یہاں پہ چلانے کی آواز آتی ہے اور یہاں پہ چایت سنتا ہے یہاں سے چون کی آواز آبولتا ہے چون کیا ہو تم ٹھیک تھو وہ اسے سلاپ کرتا ہے اس کی بالوں کو پکڑ کے گھوم مارتا ہے اتنے میں کاسا آ جاتا ہے دور کر کاسا کو بھی کافی چھوٹے آئی تھی اور کاسا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کہاں ہے چون اور یہاں پہ یہ چون کو پکڑ لیتا ہے اور یہاں پہ اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اب تھی یہ بچاری بھی ہوش تھی اور یہاں پہ اس کی بہان آ جاتی ہے چون کی اور یہاں پہ وہ بولتی ہے اشارے سے کہ ایسا مت کرو نہیں تو پھج جاؤ گے اور یہاں پہ بچارہ کاسا دھونڈ رہا ہوتا ہے چون کو اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ چون کو اس نے چھڑایا تو کہاں گئی وہ اس کے بعد تھا کھار کے وہ گھر چلا جاتا ہے ادھر وہ ہسپیٹل میں ہوتی ہے چون اور یہاں پہ بولتا ہے ہے اس کی بہان تم یہاں تو بولتی ہے ہاں مجھے تم روڈ پہ ملی اس وجہ سے ادھر اس کی مام آتی ہے کاسا کو دیکھتی اس حال میں کافی اس سے تکلیف ہوتا ہے ادھر جو چایوت ہوتا ہے وہ لیتا ہے واپس آ جاتا ہے ملنے ادھر کاسا بھی آتا ہے ادھر اس کا بڑا بھائی اس گنڈے کو پیسے دے رہا تھا کہتا ہے تم لوگ یوزلس ہو کوئی بھی کام کے تم لوگ صحیح سے نہیں کر سکتے میں ایک کام دیا وہ ہوں جو کہ تم لوگ سے ہو نہیں رہا ہے ادھر جو چون کو چکڑے آ رہی تھی تو یہاں پہ کاسا جلی سے اسے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے تم ٹھیک تو ہونا اور یہاں پہ بولتی ہے ہاں میں ٹھیک ہوں وہ اسے ایک دم اگنور کرتی ہے کہتی ہے پلیز میرے آس پس مت آنا جتنا ہو مجھ سے دور رہو تم یہاں پہ چایوت بھی آتا ہے کہتا ہے کہ تم میری وائف کو ایسے کیوں کرتے ہو تم کیا سمجھ کے رکھ رہے ہو مطلب یہ دون بھائی کے بیچ میں آرگیومنٹ ہو جاتا ہے ادھر لی یہ سارے تماشے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ پھر بھی کاسا چون کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا تم سوچ رہی ہو بولو مجھے جاننا ہے تمہیں پتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے بینہ نہیں رہ سکتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنیں آفیس میں سب تماشا ہو رہا ہوتا ہے جو کہ سیکریٹری دیکھ لیتی ہو جو کہ یہ چون کی فرینڈ ہے اب یہاں پہ وہ پوچھتی ہے یہ کیا تھا جو میں نے ابھی دیکھا کاسا اور تم کب سے کیا یہ سچ ہے کہتی ہاں اب بیچاری کو شوق لگ جاتا ہے تب ہی اسے گھر چھوڑنے جاتا ہے کاسا کیونکہ اب تو جان اسی کے گھر میں رہتی ہے اور وہ اس کے قریب جیسے ہی جاتا ہے تب ہی کوئی نوک کر دیتا ہے گھر کا وچ مین ہوتا ہے کہتا ہے اوہ سر آپ ہیں سوری جائیے ادھر جیسی وہ روم میں جاتی ہے چائید کی چائد بولتا ہے مجھے پتا ہے تم اس سے کتنا پیار کرتی ہو مطلب لف ٹرائنگل چاروں طرف سے وہ اسے کس کرتا ہے کاسا یہ سب دیکھ کے وہاں سے چلا جاتا ہے جسے وہ کافی ہٹ ہوتا ہے یہاں پہ بولتی ہے ٹھیک ہے ایم سوری اب مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہیے اور یہاں پہ اس کا بیٹا بولتا ہے کیا ہوا مامی آپ کی طبعہ صحیح نہیں ہے کیا کیونکہ اس کی ماں جو بہت زیادہ دورائے میں پھس گئے تھی کہتی ہے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے پتہ نہیں وہ ایسا کیوں کر رہی تھی کاسا کے ساتھ یہ تو آگے پتہ چلے گا موسیقی